موسیقی 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 حمد و سلام اللہ رب العالمین کے لئے جو مالک الملک خالق کے کل اور عالم کے کل ہے درود و سلام سرور انبیاء کے لئے جو امام کائنات رحمت کائنات سید کائنات ہیں امام حدہ سید الانبیاء امام اتقیاء محمد مطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وعصحابہی وسلم تسلیماً کثیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حب رسول مسلمان کے مومن کے ایمان کا لازمی جز ہے لازمی حصہ ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جو امت میں اتحاد کا سبب بنا ہے اور بن سکتا ہے ہم نے اسے آپس میں مزید اختلاف اختراف کا ذریعہ بنایا زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا کہ پھلاں پھلاں محبت کرنے والے نہیں بلکہ گستاخِ رسول ہیں وہ آدمی ہیں گستاخِ رسول ہیں حالانکہ محبت کے اس جذبے میں تاثیر یہ تھی کہ یہ دلوں کو قریب کرتا اور ملاتا جیسا کہ صحابہ کے دور میں یا دورِ نبوی میں اس نے لوگوں کو آباس میں ملایا آج بھی اس کے اندر وہ قوت اور تاثیر بوجود ہے لیکن ہم اسے استعمال کرتے ہیں مزید دوریاں اور اختلاف بڑھانے کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ محبت کا حبِ رسول کا یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے مومن کے اندر کسی سے بھی نبی کی محبت تو ایک بڑی بالادر چیز ہے کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ایک تو نسبی تعلق ہے خون کا ترشتہ ہے ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود نہیں پھر محبت کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہونی چاہیے اس کی وجہ کوئی رشتے داری نہیں ہے اس کی وجہ اور ہے جیسے میں نے کہا کہ محبت کی وجوہات مختلف ہیں کوئی کسی کی صورت پر مرتا ہے یہ بڑا صورت ہے اس سے ہی صورت کی وجہ سے اٹریکشن ہو گئی ضروری نہیں کہ عورت اور مرت کے درمیان ہو بعض بات عورتیں بھی ایک درسے کی صورت بھی کو پسند کر لیتی ہیں لوگ آدمی بھی کر لیتے ہیں تو حسنِ صورت ایک وجہ ہے چھوٹی یا بڑی بعض محمدوں میں بڑی وجہ ہے بعض محمدوں میں ایک وجہ ضرور ہے اور اس کے ساتھ کردار اور سیرت کی اچھائی خوبصورتی یہ بھی کشش رکھتی ہے ایک ایک کرتی ہے دل میں اچھے کردار والے کے لیے قدر بھی پیدا ہوتی ہے عزت بھی پیدا ہوتی ہے محبت بھی پیدا ہوتی ہے یہ بھی قدرتی بات ہے حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خود معروف معنوں میں اچھے نہیں ہیں یعنی ان کا کردار کوئی بحاظ اچھا نہیں ہے وہ خود اچھے ہوں یا نہ ہوں اچھے کردار والوں کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ان کی تحسین کرتے ہیں دل کے کسی گوشے میں اگر تھوڑی سی نیکی کا جذبہ بھی ہے تو پھر انسان نیک یا اچھے عالمی کو پسند کرتا ہے پسند کرتے کرتے اس سے محبت بھی رکھتا ہے تو حسن سورت حسن سیرت یہ دونوں وجہ بنتے ہیں کبھی وہ کبھی دونوں مل کر پسندیلگی سے بات شروع ہوتی ہے وہاں کا کردار اخلاق ملنا جننا اچھا ہے اس سے پسندیلگی پیدا ہوتی ہے قدر پیدا ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ محبت کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں پھر تیسری سورت یہ ہے کہ ہم پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے ہمارا بھلا کیا ہے اس محسن کی بھی دل میں قدر پیدا ہوتی ہے اور وہی قدر جو ہے وہ محبت کا سباب بنتی جاتی ہے احسان سورت سیرت اور احسان یہ بڑی بنیادی وجوہات ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہم پر کسی نے برا حراس تو احسان نہیں کیا لیکن دوسرے لوگوں پر احسان کرتا ہے ہم پر نہیں کیا دوسروں پر کرتا ہے محسن ہے بہت سے لوگوں کا تو اس کے لئے بھی یہی بات ہے کہ پھر قدر اور عزت تیدا ہوتی ہے اور محبت تیدا ہوتی ہے بہرحال جتنی بھی جتنے بھی اسباب اور وجوہات ہوں کسی کے لئے دل میں محبت پیدا ہونے کے وہ سب اللہ نے اپنے آخری نبی کی ذات اقدس پر جمع کرتی ہے سورت بھی ہے سیرت بھی ہے کردار بھی ہے احسانات بھی ہیں ہم پر ہیں ساری انسانیت پر ہیں تو محبت تیدا ہونی چاہیے اور ہوتی ہے انہی وجوہات کی بنا پر جہاں تک آپ کی سورت کا تعلق ہے ظاہری شکل و سورت کا دیکھنے والوں نے دیکھا اور اپنا تفسرہ بھی پیش کیا اپنی رائے بھی پیش کی ریکارڈ ہوا ہسٹری میں حدیث میں ایک نے کہا کہ کاننا وجہو مثل القمر آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا اور کسی نے کہا کہ کاننا شمسہ تجریفی بجھے چاند نہیں سورج کی طرح چمکتا دمکتا اور تیسرے نے دونوں باتوں کو جمع کر کے درست کہا کہ سورج اور چاند دونوں کی روشنی یا ایک کا جلال اور ایک کا جمال وہ چہرہ یا انور کے اندر موجود تھا کہا نا مثل شمسہ والقمر اور حسان جو شاعر رسول تھے شاعر نبوت تھے ان کا قور اور ان کا شیر تو مشہور ہے جس نے کہا کہ سارا کچھ دیکھ کے بلا ہم کہا کہ ان کا قد فلکتا کمات شاہو ایسے لگتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے خود حالانکہ کرنے والا سب اللہ ہے لیکن لگتا ایسے ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو بنایا جتنی بہترین صورت ہو سکتی تھی وہ آپ کو عطا فرمائی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِلِلِنْ نِسَاهُ آپ جیسا کسی مانے بچہ اب جنہ ہی نہیں اور آپ جیسی کبال صورت کسی کو حاصل ہی نہیں اور پھر سیرن اور کردار انبیاء ویسے ہی یہ پاکیزہ اخلاق کے اچھی اور صاف ستری زندگی والے ہوتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی ذاتِ اکدس میں جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سب کی خوبیاں اکٹھی کر دی آدم علیہ السلام کی عبابیت یعنی اللہ کی رجوع جو انہوں نے ایک غلطی سرزد ہونے کے بعد کیا ان کی عبابیت اور ان کا علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا اشیاء کا علم جسے قرآن نے کہا ہے وہ بھی نو علیہ السلام کی استقامت اور عظیمت جو ساڑھے نو سو برس تک مشرکوں کے سامنے مخالفوں اور دشمنوں کے سامنے منکروں کے سامنے ڈٹے رہے اور انہوں نے تمام سختیاں برداشت تھی وہ استقامت بھی آپ کو عطا فرمائے اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و اطاعت کا جذبہ ہر شہ ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ وہ بھی آپ کو ملا اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری اس کا حصہ بھی آپ کو عطا کیا گیا عیوب علیہ السلام کا صبر دشمنوں اور مخالفوں کی عزاؤں کے مقابلے میں اور ہر تکلیف کے مقابلے میں اور لوت علیہ السلام کی ایک گندے معاشرے میں رہتے ہوئے پاک دامنی اور کردار کی صفائی اور ستھرائی وہ بھی آپ کو عطا کی گئی آپ کو حاصل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و کناعت اور وہ بھی آپ کو ملی اور یوسف علیہ السلام کا حسن تو سیرت کی جیل میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو عطا کیا گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے بے خبری میں بے خدی میں اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے میرے یوسف کو دیکھتی تو پتا نہیں کیا گیا کار ڈال تو صورت اور صورت دونوں کا کمال نذی محترم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے وضیعت فرمائے کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو قرار تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبار اور تیری سیرت کے سوا دنیا میں رکھا کے آئے اور اس کے بعد آتی ہے احسان کی باری احسانات صحیح مانو میں آپ ہمارے بھی اور ساری انسانیت کے بہت تیری کیونکہ آپ نے ہدایت کی سب سے قیمتی دولت اور توفہ وہ بانٹا وہ تقسیم کیا اور اس تقسیم کے حوالے سے اور سلسلے میں جو محنت کی جو قربانیاں دیں وہ بے مثال اور لا ضوال ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عرش عظیم سے اس کا اطراف فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِ لَفْتَكَ اللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ آپ نے لوگوں کو ہدایت دینے کی ہدایت کی راہ پر لانے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے یعنی یہ جان جو کو کا سفر کیا ہے اور کوشش کی ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے دل سوزی کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی ہمدردی کے ساتھ اور ہمدردی کیا ہے ہمدردی یہی تھی کہ لوگ آگ سے بچ جائیں جیسا کہ آپ نے فرمایا اور درست فرمایا کہ تم دوڑ کر بھاگ کر جا رہے ہو جہنم کی طرف اس کے راستے پر لگے چلے جا رہے ہو لپکتے ہوئے اور میں پیچے سے کھینچ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر محسن انسانیت شایعہ ہے تجھ کو سرورے کونین کا لقب نازہ ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب برسہ ہے شرک و غرب پہ عبر کرم تیرا آدم کی نسل پر تیرے حسان بے حسان تو محسن انسانیت ہے انسان کو اگر وہ انسان ہے اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو اسے آپ سے محبت کیوں نہ ہو عقیدت کیوں نہ ہو دل میں احترام اور عقیدت موجود کیوں نہ ہو حسان کیا کی عورت بچے غلام مسکین یتین مفلس سوسائٹی کے پسماندہ طبقات مظلوم طبقات ان کو زمین سے اٹھا کے آپ نے سینے سے لگایا ان کو ان کے حقوق دیئے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی زبردست اور سخت تاقید اور تلقین کی اس کے فضائل بھی بتائے اور نہ کرنے کے نقصانات اور اس کے عذاب بھی بتائیں عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم حیثیت دی جاتی تھی اس معاشرے میں جس معاشرے میں آپ نے عورت کو کئی معاملے میں برابری کے کئی معاملے میں نمائم قسم کے اور بہت سے حقوق بلوائے اسی طرح یتیم اسی طرح تفصیل میں نہیں جاتے اشارہ کافی ہے اس وقت اسی طرح یتیم اسی طرح مسکین مسکینوں کے ساتھ یقیہ دی اور ان کی حوصلہ افضائی یہاں تک کہ اکثر یہ دعا ہوتی تھی اللہم آہینی مسکین وَأَمِطْمِي مسکین وَحْشُرْنِ فِي ذُمْرَةِ مساقی کہ اللہ مجھے مسکین بن کر زندہ رہنے کی توفیق دے مسکین بن جائے یہ ان کے ساتھ یقیہ دیئے ان کی حوصلہ افضائی ہے اور مسکین ہی میں مروں مسکین ہی دنیا سے اٹھایا جاؤں اور میرا حشر میرا اور تیرا سامنا بھی اس حالت میں ہو کہ میں مسکین ہوں اور مسکین ہی سمجھا جاؤ مسکین کے ساتھ میرا حشر کیونکہ یہاں کی جنگی تو گزر گئی جیسے گزر گئی پوچھا کہ آپ یہ آپ تو آ کیوں بار بار مانگتے فرمایا لِأَنَّهُ يَذْغُرُونَ الْجَنَّتَ قَبْلَ الْعَغْنِيَا کیونکہ جنت میں جانے کی باری آئے گی تو پہلے مسکین کی آئے گی جو مسکین دین پر رہا معاشی مالی وہ پہلے ہوگا اور امیر خواہ اس نے کتنا خرچ کیا اللہ کی رہا میں وہ بعد میں جائے گی اور اربعین آمن کے لعنفاظی غالباً آپ نے استعمال فرمایا گیا چالیس برس کی مدت چالیس برس کا فرق ہوگا مسکین کے اور اکام امیر کے جنت میں جانے کے اندر اب یہ جو ان اسباب یا دوسرے اسباب کی منابے ایک محبت پیدا ہوتی ہے اسے آپ نے صحابہ کے اندر پیدا ہوئی آپ نے اسے کس طرح اتحاد کے لیے استعمال کیا اور آج بھی وہ کس طرح اتحاد کے لیے استعمال ہوتے ہم نہ کریں تو دوسری بات ایک مرکز ملت بنے آپ نقطہ اتحاد بنے کہ مجھے بھی ایک پاکیزہ محبت ہے رسول اللہ سے آپ کو بھی ہے اس کو بھی ہے اس کو بھی ہے تو اس کا نتیجہ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر ایک اس محبت نے اس تعلق نے جو سب کو آپ کے ساتھ تھا انہوں نے سب کے اندر آپس کا ایک تعلق پیدا کر دیا کہ ہمارا مرکز ایک ہمارا محبت کا حدف ایک نکتہ ایک تو پھر ہم کیوں نہ ایک بن جائیں اور ایک ہو جائیں یہی ہوا اور یہی ہونا چاہیئے آج نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا قصور سرکہ بندی کا قصور ہے سرکہ وارانہ اسویت کا قصور ہے اور الزام تراشی کا قصور ہے کہ کچھ لوگ محبت کے ٹھیکے دار بن گئے اور انہوں نے دوسروں کو کہا کہ یہ تو محبت کرتے ہی نہیں یہ تو پتہ بھی گزار نہیں کہ کیا ہے یہ فرق اور کسی تناظر میں جس طرح اس محبت نے صحابہ کو یک جان کیا یک جہدی اطاقی اتحاد میں ان کو پرویا اتحاد کی لڑی میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اقبال نے کہ قوم را سرمایہ وحدت جو وحدت کی جو دولت ہے وہ آگ سے ملی قوم کو ہمیں نہیں ملی تو صحابہ کو ملی ان کے بعد آنے والوں کو بھی ماں کے یک جانے از احسان اگر ہم ایک ہو گئے آج نہیں تو کل ہوئے تھے ماضی میں ابتدائی تاریخ میں ان سے لمبا عرصہ پار دی اگر ہم ایک ہوئے تو یہ بھی آپ ہی کا ایک احسان ہے کہ آپ کی محبت نے ایک رکھتے پر امت کو جمع کیا اور اکٹھا کیا مدینہ کے مسلمانوں میں صحابہ میں جس طرح آپ نے قوت اور مساوات پیدا کی وہ اسی محبت کیا اثر اور یہی بات ان آیات میں ہے جو شروع میں میں نے پڑھی تھی آج کہ دشمنوں کے مقابلے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کو آپ کے ساتھ ملایا مزید مدد کرنے کے لئے اصل مدد اللہ نے کی اور ظاہری طور پہ مومنوں نے مل کر آپ کی مدد کی اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور مومنوں کے مل جانے کا آپس میں ملنے کا مل مل راج سبب کیا ہوا اللہ فَبَيْنَ قُلُو بَهِم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت اور الفت ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات پیدا کیے کس نے کیے اللہ نے کیے اور اس کا خواب آپ کی ذات بنے ظاہری اسواب ہوتے واللہ کرتا تو سب اللہ پھر فرمائے صرف مال سے صرف دولت سے آپ ان کے درمیان الفت اور محبت اتحاد اور یقیحتی یہ جذبات دولت سے پیدا نہیں کر سکتے مال سے پیدا نہیں کر سکتے وہ اتنے دور جا چکے تھے قبیلے قبیلے کی لڑائی قبیلوں کے اندر لڑائیاں اختلاف اور اختلاف جو تیر و تلوار کی جنگ تک جا پہنچا تھا اور معمولی لڑائیاں نہیں ایسی لڑائیاں جو برسوں جاری نہیں وہ اس معاشرے کے اندر تھی اس قوم کے اندر تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کو ایک کیا مال کے ذریعے نہیں آپ کی محبت کے ذریعے اللہ فَبَيْنَكُلْ لو آپ اگر بال خرچ کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن جو طبیعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اگر آپ لڑائی جھگڑے جھگڑالو ہوتے لڑائی جھگڑے کرنے والے اختلاف ڈالنے قریب نہ قریب آئے اور قریب آنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے قریب آنے نتیجہ یہ اصل بات اور اس کی انتہائی اس ایک دوسرے کے ساتھ آنے کی قریب آنے کی انتہائی تھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ انسار مدینے والے اپنے محدود وسائل میں کھلے دل کے ساتھ شریک کر رہے ہیں مہاجرین کو اور خود نقصان اٹھا رہے ہیں ان کے پاس بھی اتنے عام انساریوں کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں تھے خجوروں کی کاشت پہ یا چھوٹی موٹی زراج پہ گزارا تھا چھوٹی موٹی تجارت انہوں نے مہاجرین کو برابر کا شریک بنایا تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر تم آج یہ کام کرتے ہو کر رہے ہو کرو گے مہاجرین کو اپنا شریک بنانے کا تو کل فتوحات انشاءاللہ شروع ہوں گی فتوحات کے نتیجے میں مال بھی آئے گا تو وہ ہم وہ مال ہم انسار کے لئے تمہارے لئے مختص کر دیں گے وہ تمہارا ہوگا کیونکہ آج تم قربانی دے رہے ہو کل تمہیں اس کا صلح تو اللہ نے دینا ہے لیکن دنیا میں یہ صلح ہوگا کہ غنائم غنیمتیں فتوحات کے ذریعے آنے والا مال وہ تمہیں دیا جائے گا تو حج نہیں ہمیں یہ نمنظور ہے نہ ہم یہ چاہتے بل تقسب اللہ غنائم آپ غنائم جو ہیں وہ بھی ان کو دے دیں آج ہم اپنے مالوں میں ان کو شریک کرتے ہیں کل جو مال آئے گا وہ بھی ان کا اس میں ہم ان کے شریک نہیں ہوگئے یہ ان کی پیش کرتے ہیں یہ ان کا جواب تھا شریک تو کیا لیکن ان کا جذبہ اور ان کا جواب وہ قابل توجہ ہے جو انہوں نے دیا اور جو انہوں نے کیا اور کیونکہ آپ کی تعلیم یہ تھی تھی تم تو مسلمان اور مومن ہو حجرین بھی انسار بھی تم تو خام بھائیو انہم المومنون اخوہ لیکن آگ بھی تعلیم دیجتی کہ ایوہ الناس ان الرب واحد رب بھی ایک ہے وال اب واحد اور تمہارا باپ آدب وہ بھی ایک تھا اس کی اولاد ہوں تم ساب یہ تعلیم تھی اور یہ آپ کی تربیت تھی جس کے نتیجے میں انسار صاحبہ نے یہ قربانیاں پیش کی اور اپنے اموال میں ان کو شریک کیا آوس اور خضر دو قبیلے انسار مدینہ کے پشتوں کی لڑائیاں تھی ان کے در میں آئے ان کو ایک کیا مہاجرین اور انسار میں بھی جہاں کسی نے کوئی فرق پیدا کرنے کی کوشش کی اسے آپ نے اپنی ذات اور اپنی شخصیت اور اپنی گفتگو اور اپنے نمونے سے ان رکھنوں کو دور کیا اختلاف کو بڑھنے اور پھیلنے سے روکا اسے سمیٹا اور اسی اختلاف کو اتحاد کا ذریعہ بنا رہی اس کی ایک نمائی واضح مثال جنگ حنیم کے بعد کے واقعات ہیں حنیم کی جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی اور یہ بھی ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر کچھ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم تو احد کے سوا احد میں ایک طرح برابر کا مسئلہ تھا لیکن اس کے سوا ہر جنگ میں ہمارا پلہ بھاری رہا ہے اور اس وقت پلہ بھاری رہا ہے جب ہم تھوڑے تھے آج تو ہماری تعداد بھی بہت زیادہ ہے مکہ والے جو ہمارے خلاف لڑتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہو کے لڑ رہے ہیں مشترکہ دشمن کے خلاف کہ آج ابت تم قصر تکن قرآن کہتا ہے کہ تمہاری قصر تعداد نے تم کو ایک غرور میں مبتلا کر دیا دھوکے میں مبتلا کر دی ہم آج بڑے ہیں آج کیسے عملہ کام لیکن وقت آیا کہ مشکلات شروع ہو گئی میدان جنگ میں قدم بعد اکھڑنے لگ اس کے بعد بالاخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی فتح ہوئی فتح کے بعد کثیر ملا مال غریمت بہت سی چیزیں جانور گوہشی بھی مال بھی سب کچھ اور اس کی تقسیم میں آپ نے ترجی کس کو دی مکہ واروں نوب مسلموں کو اس سے کچھ دل میں کھٹ کے پیدا ہوئے اور اس کا اظہار سینئر لوگوں نے بزرگ لوگوں نے نہیں کیا چھوٹی عمر کے نوجوان کچھ تھے جنہوں نے آپ اس میں باتیں کی کہ قربانی ہم لوگ دیتے رہے ہمارے بڑے دیتے رہے جس طرح مدینہ بیتر عثمانی کے عالم میں آپ خود اور صحابہ آئے سے مہاجرین اس وقت سے لے کر ہم آج تک ساتھ دے رہے ہیں اور ہم نے سب کچھ سمادہ مشکلات میں آج مال آنا شروع ہوا ہے تو اس کا رخ مدینہ مکہ کی طرف آپ نے کر دیا یہ کیا بات ہے کیسی بات آپس نے کچھ لوگوں نے نوجوان نے اطراز کی اور یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ نے ایک بہترین دل لشید اور شاہکار تقریر فرمائی خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم پر کون کون سی مہربانی نہیں کی انصار کو جمع کر کے آپ نے فرمائی تم گمرات اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم مفلستے اللہ تمہیں مال دے رہا میرے ذریعے اللہ نے تم پر مہربانیا فرمائی خاموشی سے تنتے رہے پھر کہ اللہ تجیبو رنی یا ماشر الانصار انصاری کو مجھے جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کیوں نہیں آگے سے بولتے خاموش کیا جواب دے آپ جو فرمارے جواب دیتا ہو تم یہ جواب دے سکتے ہو محمد صلی اللہ جب آپ آئے دے یار و مدد گاتے ظاہر ہر آپ کا کوئی نہیں آپ کی قوم نے آپ کو نکال باہر کیا تھا آپ کے ساتھی بھی لٹے پوٹے تھے دے سر و سامان تھے ہم نے آپ کا ساتھی یہ اپنے گھروں میں مالوں میں خاندانوں میں آپ کو شامل کیا شریک کیا جنگوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے قربانیاں دی تم بھی یہ کہہ سکتے اور پھر بھی خاموش رہے اور پھر آپ نے تقریر کو سمیٹھتے ہوئے اور رکھتے اروج پر لے جاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ مکہ والے جن کو میں زیادہ دے رہا ہوں یہ بکریاں اور اونٹ مال غریمت میں ملے وارے ان کے حصے میں آنے والے یہ لے کے جائیں گے مکہ کو اور تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ گے مدینہ اور فرما کہ میرا خون تمہارا خون میری زندگی تمہاری زندگی اب ایک ہے فتح مکہ کے بعد میں مکہ میں رہنا پسند نہیں کیا میں بدستور مدینہ کے باشندہ ہوں تمہارے انسان کیا تم اس بات خوش نہیں ہوں ساریوں کے جو قائدین تھے لیڈر تھے رو رو کے ان کا برا حال ہوا رو رو کے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں ہم نے نہیں کی چند بچے ہیں نوجوان ہیں ان کی غلطی ہے تو اس کی اتنی سزا ہمیں نہ دے اپنی باتوں سے تو یہ اس طرح آپ نے رخنے یا رکابتیں جو اتحاد کی راہ میں آئیں ان کو اپنی حدمت عملی سے اور اپنی ذات کے ساتھ ان کی محبت سے آپ نے ان رکابتوں کا مقابلہ کیا ان پر قابو پایا اور اتحاد کی فضاء جو ہے وہ اس کو باقی رکھتا اور آج ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ ناراضیاں ایک دوسرے پر فتوے بازیاں ایک دوسرے کی احانت ہے توہین ہے سرک کے سرکوں کے خلاف افراد افراد کے خلاف امت آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جس حب رسول کو ایک ذریعہ بنانا تھا اتحاد کا اسی کو ہم نے بنا لیا ذریعہ اقتراد کا دوری کا بودھ کا تعلیم تو یہ تھی کہ المسلمون کا جسد الوحد المسلمون ایک جسم کی طرح ہیں مسلمان ایک کو تکلیف پہنچے جسم جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے المسلمون اقل جسد الوحد کا کیا مطلب ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف اسی طرح دوسرے حصے کو جو براہ رات متاثر رہی ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اس کو متاثر ہونا چاہئے ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جسے جو اقبال نے کہا تھا جس طرح پارا یہ تھرما میڈر کا پارا نہیں ہوتا گرم بخار جسم میں لگایا جائے موہ میں لگایا جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے اور اس گرمی کا پتہ دیتا ہے جو اندر تو اس طرح اس نے کہا کہ چون سی ما پارے کو کہتے جو اس کے اندر ہوتا چون سی ما بس اپنے دوستوں یا اپنے بھائیوں مسلمانوں دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو ان کی گرمی کو دوسرا بندہ ہر بندہ ہر دوسرا مسلمان محسوس کریں یہ صفت ہونی چاہیے المسلم و مسلمان مسلمان کا بھائی لا یزمه ولا یقتله ولا یحکره نہ اسے مسیبت میں تکلیف میں تنہا چھوڑتا ہے نہ اس پر زیادتی ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ہکارت کی نظر سے دیکھتا ہے آج ہیں یہ صفات ہمارے اندر ہمارے اندر اگر ہے تو نفرت ہے تاثب ہے دوری ہے انفرادی طور پر بھی اور فرقہ وارانہ حساب سے بھی فرقہ وارانہ لحاظ ہے ایک فرقہ دوسرے کے خلاف دوسرہ تیسرے کے خلاف محبت کا یہ سبق نہیں ہے محبت کا یہ اصول نہیں ہے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے اگر ہمارا حبیب محبوب ایک ہے اگر ہمارا رب ایک ہے دین ایک ہے قرآن ایک ہے تو پھر ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے تھا اب بھی آج بھی ایک ہو جائیں تو یہ مشکلات جو امت پر آئے ہوئے ہیں یہ آئے روز جو زلت کا شکار بنتے ہیں ہم دوسروں کے سامنے اور ہم تو کیا جس طرے ہمارے نبی پاک کی توہین ہوتی ہے اس توہین کے باوجود ہمیں کٹھے نہیں ہوتی اچھی محبت ہے اچھی ہے اچھی بے رسول ہے کہ کٹھے ہوکے اگر مسلمان حکمران کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں ایک مرتبہ مل کے یورپ کو مغرب کو کہ خبردار اگر ہمارے نبی کی کی کارٹونوں کے ذریعے یا تحریر اور تقریر کے ذریعے کسی نے توہین کی ہم زندہ ہیں مردہ نہیں مرے ہوئے نہیں لیکن حکمران کو اور امت کو یہ کہنے کی اتنا مل کر اتحاد کے ساتھ یہ کہنے کی توہین کی نہیں اور کس چیز کا رونا روائے جائے تو بات یہ ہے کہ حب رسول ایک مبارک جلپہ ہے اور ضروری حصہ ہے ایمان کا اور یہی حب رسول ذریعہ اتحاد نکتہ اتحاد بنا ہے مازی کی تاریخ میں ایک عرصے تک اور یہی حب رسول آج بھی وجہ اتحاد نکتہ اتحاد اتحاد کا سبب بن سکتا ہے اگر اسے صحیح تو یہ اس اتحاد کا بن سکتا ہے جو ہمارے بہت سے مسائل کا بہت سی مشکلات کا علاج ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں حب رسول عطا بھی فرمائے اور اسے لکتہ اتحاد بنانے کی توفیق بھی دے وآخر 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 رسول موسیقی